48 گھنٹے میں پچھلے ہمارا جو ڈیٹ پروفائل ہے اس میں تین ہزار ارب روپے بار بار بتایا جا رہا ہے کہ اضافہ ہو گیا ہے معاشی تباہی و بے قدرے روپے کی تگنے ڈالر کے ہاتھوں دھولا وہ تو سو بلین ڈالر ہی ہے ہم کو سو بلین ڈالر دنیا کو واپس کرنے ڈالر کا طوفانی سپیل جاری ہے روپے کو مزید بے قدر کر چکا ہے مہنگائی کا طوفان آپ کی وجہ سے اس ملک میں آیا 80 روپے گرائے ہمارا ڈالر کے مقابلے میں صرف نو مہینے یعنی پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے زیادہ مہنگائی ہو گئی ایک طرف مہنگائی آ رہی ہے دوسری طرف بینہ اس گھاری آ رہی ہے نتیجہ پاکستان ڈیفارٹ کے قریب پہنچ گیا امپورٹڈ حکمرانوں کو رلیف دینے کے لیے نہیں لایا گیا آج اس دورائے پہ کھڑا ہے جہاں پر ایک ایک پائی ہم بچانے کی کوشش کر رہے ہیں آئی ایم ایف سے اسی مہینے میں انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ معایدہ ہو جائے گا ہونڈا گاڑیوں کی قیمتوں نے سپیٹ پکڑ لی ہونڈا نے گاڑیوں کی قیمت پانچ لاکھ پچاس ہزار روپے تک بڑھا دی ہونڈا سٹی تیرہ سو سیسی تین لاکھ روپے مہنگی ہو کر چالیس لاکھ نینانوے ہسار روپے کی ہو گئی نمسکار دوستو روٹی پانی کو مہتا جنتا اور جہروری سامانوں کی گمیں آٹے کا آکالہ اور رسوئی گیس کی قلت ایسے ہیں پڑسو دیش پاکستان کے حالات انہیں سوہرنگی کی تمام کوششیں کام نہیں آ رہی ہیں اب پاکستانی کرنسی میں آئی جوڑدار گرہوٹ سے بدھال اکنومی کو بڑا جھٹکا لگا ہے پاکستان میں آرتک سنگھٹ کم ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے کرچ کے بوز دلے تبیت پاکستان میں فوریکس ریزرگ لگ بک ختم ہونے کی قرار پر آ گیا ہے اور پاکستان بھاری نگدی سنگھٹ سے جوڑ رہا ہے اس بیچ اسے ایک اور جوڑدار جھٹکڑ لگا ہے امریکی ڈالر کے مقابلے پاکستانی کرنسی میں جوڑدار گرہوٹ آئی ہے امریکی کرنسی کے مقابلے یہ دو سو پچپن تک گر گیا ہے یہ جولائی 2022 کے بعد پاکستانی روپے کا سب سے خراب پر درشن ہے پہلے اسے ہی مہنگائی اور کیس سنگھٹ کا سامنا کر رہے دیش کی کرنسی کا برا حال ہو چکا ہے ایک سال پہلے بارڈ اور پھر آرتک سنگھٹ نے پاکستان کی کمر توڑ کر رکھ دیئے دوسرے دیشوں اور انٹرنیشنل آئیجنسوں کے آگے ہاتھ فیلاتی پاکستان انتراشتے مدرہ کو اسے رہت پیکچ کے اگلی قشت کو لے کر اس کی کٹھن شرطوں کو ماننے کیلئے بھی راجی ہو گیا ہے یہی کاران ہے کہ پاکستانی کرنسے کا برا حال ہوئا ہے اور اسے گراؤٹ کا پرمک کاران مانا جا رہا ہے پاکستان کے تازہالت ایسے بنے ہوئے ہیں کہ وہ کئی دیشوں سے آرتک ہمت مانگ رہا ہے مگر کوئی بھی آگے بڑھنے کو تیار نہیں ہے پاکستان میں مہنگائی 25% صدی کے قریب پہنچ گئی ہے اور دال آٹا چاول سے لے کے پیٹرول ڈیزل تک لوگوں کی پہنچ سے دور دا جا رہا ہے پاکستان کا ویدیشی مدرہ بندار گھٹ کر 4.1 ارب ڈالر پہنچ گیا ہے اب جروری سامان کو ہی پاکستان آیات نہیں کر پا رہا ہے اسی کے بیچ بیجلی سنگٹ بھی گہرا گیا ہے یہی نئی پاکستانی بندر گاؤ پر ویدیشی کنٹینر بھی بھرے پڑے ہیں مگر پیمنٹ کرنے کے لالے پڑے ہوئے ہیں پاکستان کے سامنے بھی اب شیلنکا کی طرح ڈیفالٹ ہونے کا خطرہ من رہا ہے اور یہ بات ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ بات خود پاکستان کے پولیٹیشنز کہہ رہے ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں کل اور آج میں جو روپیہ ہے وہ چونتیس روپیہ گرا ہے اور یہ وہ لوگ ہیں اور یہ وہ فرنس منسٹر ہے جب آیا وہاں سے لندر سے کہتا ہے میں جیسے جہاز پہ چڑھا تو جو ہے وہ ڈالر جو ہے ڈپریشیٹ ہونا شروع ہو گیا روپیہ جو ہے مضبوط ہونا شروع ہو گیا اور میرے آتے آتے ہی بارہ سو ارب روپیہ کے جو ہے کرزے جو کم ہو گئے چھتیس گھنٹے کے اندر ساڑھے چار ہزار ارب یا پنتالیس ہزار کروڑ روپیہ کا کرزے کا بوجھ بڑھ گیا ہے اور ہر مہینے ہمیں مہنگائی کے آداد و شمار محسر کیے جاتے ہیں اور اسی حکومت کے اپنے شائع کردہ آداد و شمار کے مطابق پاکستان کی تاریخ میں جتنی مہنگائی نہیں ہوئی تھی اس سے زیادہ مہنگائی اس وقت ہوئی پاکستان سیول وار کی طرف جا رہا ہے ہمیں ہمیشہ یہی بتایا گیا یہی سکھایا گیا کہ ہمارا دشمن جو ہے وہ انڈیا ہے امریکہ ہے یہودی ہیں لیکن ہمیں کبھی یہ نہیں بتایا گیا کہ ہم اپنے دشمن خود ہیں اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے پاکستان سیول وار کی طرف چلا جاتا اور پاکستان کے لوگ روٹی کے لیے خوراک کے لیے آپس میں لڑتے ہیں تو ان حالات کا ذمہ دار کون ہوگا کیونکہ پاکستان دن با دن معاشی بہران کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے پاکستان اس وقت سیول وار کی صورتحال میں ہے سیاسی معاملہ تو کہیں دور رہ گئے ہیں ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا کہ ہمارا دشمن انڈیا ہے امریکہ ہے یہودی ہیں لیکن اب یہ ہمیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارے جو لوگ ہیں وہ آپس میں ہی ایک دوسرے سے لڑ رہے ہیں روٹی کے لیے خوراک کے لیے دیکھیں ملک کے اندر سٹیبلیٹی کا ہونا بہت امپورڈنٹ ہے دشمن کو مات دینے کے لیے آپ کا ایک پیج پہ ہونا متحد ہونا بہت امپورڈنٹ ہے آپ ہی ایک پیج پہ نہیں ہے آپ میں اختلافات بہت زیادہ ہیں آئے دین اپوزیشن کا حکومت کو حکومت کا اپوزیشن کو ملک ڈیفالٹ کرنے کا اب عمران خان کو انہوں نے اریسٹ کرنے کا بتا دیا وہاں سے اسلامباد کے اندر حالہ ٹھیک نہیں ہے وہاں پہ اب دست و گریبان سب ہو جائے آپس میں تو آپ دشمن کو کیسے مات دیں گے دشمن کو مات دینے کے لیے آپ کو چاہیے کہ آپ ایک پیش پہ ہو آپ متحد ہو پاکستان کی مفاد کی آپ بات کریں پاکستان کے اچھائی کی آپ بات کریں فیچر مستقبل کی آپ بات کریں یہاں پہ آپ عام عوام سے پوچھے روٹی بھوک افلاس اور غربت کی لکیر سے ہم نیچے جا چکے ہیں ہمارے پاکستان کے اکانومی ہماری کولیپس کرنے والی ہیں ڈیفولٹ کی طرف جانے والے ہیں اور لیڈی وہ خانہ جنگی شروع ہو چکے اس سے بڑے کیا ہو سکتا ہے شہر رشید صاحب کی بات ہمیشہ سے ایک طرف سے کوئی نہ کوئی ہمیں اس طرح چٹکولہ دے دیتے ہیں جو سچ ہو جاتا ہے تو کرنٹ سیچویشنز میں ان کی بات بلکل درستہ یہ ہونے جا رہا ہے ہمارے انڈیا سے مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا اس سیچویشن کے اندر کیونکہ ہم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکتے ہیں اکانومی کو نہیں سنبھال سکتے ہیں ملک ڈیفولٹ کی طرف جا رہا ہے قرضے قرضو پر قرضہ چڑھا جا رہا ہے ڈولر ریٹ آسمان کو چھو رہا ہے تو ہم دشمن تو چھوڑے ہم اپنے اندر اتفاق پیدا کریں تو اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتے ہیں آپ کو بتا ہے کہ ہم ہر سال اپنا بجٹ کا بہت بڑا حصہ جو ہے اپنے ڈیفینس سیکٹر پر لگاتے ہیں آپ کو نہیں لگتا کہ اب وقت آگیا کہ ہمارے بارڈر پر سکون ہو اور یہی بجٹ جو ہے وہ ہم اپنے ملک پر لگائیں تاکہ ہم لوگوں کو یہاں پھر بھوک سے بچا سکیں آپ دیکھیں لوگ روٹی کے لیے ترس رہے ہیں آٹا نہیں مل رہا لوگوں کو میڈیسن کا جو ہے وہ شوٹیج ہو رہا ہے اور ہمارے سٹیٹ بینک آف پاکستان نے بھی کہہ دے کہ ہمارے پاس تو صرف دو دن کے ریزرف بچے ہیں ریزرف تو ہمارے پاس اتنے کم ہوئے اتنے کم ہوئے کہ انڈیا کے اندر اگر دو سبوں کا بجٹ دیکھا جائے تو اتنا پاکستان کا ایک پورے سال کا ہمارا بجٹ ہے معاشی تباہی و بے قدرے روپے کی تگڑے ڈالر کے ہاتھوں دھولائی سے حکومت مزید ہو گئی ودنام مریم نباس کی واپسی پر شاندار استقبال کی تیاریاں پلے نہیں دھیلا تے کر دی میلا میلا غریب دو وقت کی روٹی کے لیے پریشان کیا ایسے چلے گا پاکستان پاکستان کرزوں میں جکڑا ہوئے تو کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید معاشی تباہی کے دھانے پر ہے تو بھی کیا ہوا کوئی فرق نہیں پڑتا شاید ڈالر دو سو پچاس کر چکے تو بھی کیا ہوا شاید تو فرق نہیں پڑتا فیبریری کے مینے سے شروع ہو جائے فیبریری سے مہنگائی کا بڑا طوفان پاکستان سے ٹکرانے بارے تو پھر کیا ہوا کوئی بھی فرق نہیں پڑتا اگر بھگت نہ ہے تو بیچاری عوام نے بھگت کیا ہوگا آگے مہنگائی اور ہو جائے گی اس مہینے سے اگلے مہینے سے تو دیکھ لیں عوام بھگتے گی عوام بھگتنے کے لیے تیار ہے میں عوام سے پوچھتی ہوں آپ یہ سب بھگتنے کے لیے تیار ہے نا اگر نہیں بھی تیار تو آپشن کیا آپ کے پاس آج وہ ہوا ہے جس کے بارے میں شاید سوچا نہیں گیا تھا لیکن آج پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ وہ جو وعدے جو دعوے تھے وہ ہوا ہوئے اور ڈالر راکٹ کی طرح اڑ رہا ہے اور اس وقت جب آپ میں گفتگو کر رہے ہیں تو مجھے جہاں تک خبر ملی ہے وہ ڈالر دو سو پچپن ہے شاید آپ کی اور میری گفتگو کے دوران جب پانچ بجے تو مارکٹ کلوز ہو تو شاید دو سو ساٹھ بھی ہو جائے اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن دو سو پچپن روپے ڈالر کی قیمت بڑھ چکی ہے جب ڈالر کی قیمت بڑھتی ہے تو انٹرنیشنل مارکٹ میں خریدا جانے والا تیل بڑھتا ہے جب تیل بڑھ جائے گا تو پھر تمام تر چیزوں کی قیمتیں بڑھا دی جائیں گی یعنی پاکستان کی عوام اب تیار رہیں کہ مہنگائی کا وہ سونامی آنے والا ہے جو سب کچھ تباہ کرے نہ کرے لیکن غریب آدمی کی زندگی تباہ کر چکا ہوگا